بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایسی قوم سی بے حیائی کرتی تھی کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو اللہ پاک نے کئی سا موجزہ دکھایا اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے تمام دوستوں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اکثر لوگ اسلامی واقعات نہیں جانتے ہیں تو اپنے بچوں کو کیسے ان واقعات کے بارے میں بتائیں گے لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پیارے دوستوں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بدعا فرمائی جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا اللہ تعالی نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو یعنی جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے حالاک ہو گئے اب پیارے دوستو اب حالت زندگی ذرا سن لیجئے آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب فائلی فولی لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کی کئی خدا بنا لیے تھے نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھی بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجہ کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بوری راہ سے منع فرمایا ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مزا کڑایا اور کہا کہ بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پائدہ ہوئے ہو تو تم میں ایسی کون سے چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلائے اور کہا کہ تم کو چاہیے کہ اب بیکار بوتوں کی پرستیس کرنا چھوڑ دو اور ایک خدا کی عبادت کرو اور میں اس کی تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں نوح علیہ السلام نے کوئی ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو وائزو تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا واحد کے سچے پرستار بن جائیں مگر ان پر کوئی اثر ہی نہ ہوا بلکہ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے تو ان کو مزاک مستی میں اڑاتے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں اب تو ہی ان سے بدلہ لے پیارے دوستوں اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کشتی نوح کا اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناو اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا حضرت نوح علیہ السلام خدا کی حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کا مزاک اڑا رہے تھے تانے کس رہے تھے کہ کل تبلیغ کر رہے تھے آج بڑھائی بن گئے ہیں کبھی کہتے تھے کہ کشتی تو بنا رہے ہو لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے کشتی چلانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اپنے اہل و آیال اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آیا ہے اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو قوم نوح پر عذاب کیسے آیا جب سب لوگ کشتی میں بیٹ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے دھارے پھوٹ پڑے اس کے ساتھ ہی مسلہ دھار بارش ہونا شروع ہو گئی زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بس سکو مگر اس نے جواب دیا تم جاؤ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں موت کے گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر سنخ لیا اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی بہرحال کشتی پر سوار لوگ بچ گئے تفان رک گیا پانی کھسک گیا جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کووے سے فرمایا جا اور پانی کی حالت معلوم کر کے جلد آ کووہ گیا لیکن مردار کھانے کے چکر میں جلدی لوٹ کر نہ آیا وہ بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بددعہ کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لئے زلیل اور رسوہ ہو کر رہ گیا مردار کھانا اس کا مقدر ہو گیا اس کے بعد کبوتر کو بھیجا گیا زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس ہوا تب حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ پیڑوں کے سر پانی سے باہر آ چکے ہیں اب کبوتر کو ہی پانی کی خبر لانے کے لئے روز بھیجا جانے لگا ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی تو یقین ہو گیا کہ اب آزاب کا دور ختم ہو گیا ہے کبوتر کے حق میں دعا کی کہ وہ سب کے لئے پیارا ہو جائے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حکم کیا کہ میں پہاڑی پر کشتی کو قرار دوں گا اور سب کشتی والوں کو اس پہاڑ پر اتاروں گا آخر کار جودی پہاڑ پر کشتی رکی وہیں سب اترے چونکہ اس تفان میں تمام لوگ بھی فنا ہو گئے تھے صرف چند لوگ ہی زندہ وجہ تھے اسی لئے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے انہی کے اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے نوح علیہ السلام کی اولاد نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تفان سے بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے ہام، سام اور یافس معرخین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے اس وقت کی تمام نسل انسانی کا فرنا انہی تین بیٹوں کی طرف سے ہے ایک گروہ ہامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقوں میں رہتے ہیں دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مشرق اشت اور مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں تفان نوح تمام کررائے ارض پر آیا تھا یعنی تمام پرتھوی پر یا خاص علاقے پر پرانے ماہر سائنٹسٹ کے مطابق یہ تفان تمام پرتھوی پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص علاقے تک ہی محدود تھا جبکہ کچھ ایجوکیٹڈ لوگوں کے نزدیک یہ تمام کررائے ارض یعنی پورے پرتھوی پر ہوئی تھا زمین پر ایسے بہت سے طفان آئے جن میں سے یہ ایک تھا عرب جہاں قوم نوح آباد تھی اس کی سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات میں بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے دھانچے اور حڈیاں بہت زیادہ پائی گئی ہیں جن سے متعلق علم طبقات الارض یعنی بھگرب شاستر یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں ان باتوں کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طفان تمام پرتھوی پر آیا تھا جودی پہاڑ قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی جودی پہاڑ مشرقی ترکی میں موجود برف سے ڈھکی ایک چوٹی ہے آرمینیا کی سرحد سے تین سو کیلو میٹر کے فاصلے پر یہ موجود ہے نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی تھی انیس سو ستتر میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہیم جنوں نے یعنی خطروں سے کھیننے والوں نے اس کشتی کو ڈھونڈ نکالا اخبارات میں اس کی تصویر بھی چھپی تو یہودیوں عیسائیوں اور ادھرمیوں کے درمیان ایک نئی بحث چھل گئی ادھرمی اور سوج بج والوں نے اس پر چار بڑے اعتراض اٹھائے یہود و نصارہ اس کا جواب نہ دے سکے مگر قربان جائیے کہ قرآن مجید میں ان کے تمام اعتراضات کا جواب پہلے سے ہی موجود ہے پہلا اعتراض بغیر کسی ٹیکنولوجی کے چھ ہزار سال پہلے ایسی عظیم و شان کستی بنانا کیسے ممکن ہوا جو اتنا وزن اٹھا کر لمبے عرصے تک سمندر میں سفر کرتی رہی اب ترجمہ سن لیجئے اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا تحقیق کے بعد اس کشتی سے ڈھاتی کلیوں اور تختوں کے آثار ملے کیلوں اور تختوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا اللہ جلے شانہو نے نوح علیہ السلام کو اس کا علم اتا فرما دیا تھا دوسرا اعتراض اس جمین میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی تھی جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوئے ترجمہ یہاں تک کی جب ہمارا حکومہ پہنچا اور وہ تنور اُبلنے لگا ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی دو جانور ایک نر اور ایک مادہ سوار کرالیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے یعنی یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی کشتی تھی یہ کشتی تین منزلہ اور بہت لمبی چوڑی ہے اس میں پانس سو بائس ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں پچیس ہزار جانوروں کی گنجائس موجود ہے اسی لیے اتنے جانوروں کا سما جانا بلکل درست ہے تیسرا اعتراض اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم تفان میں بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے ترجمہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے یقیناً میرا رب بڑی بکشیس اور بڑے رحم والا ہے حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہے اس کی نیچی وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر ملے ہیں وہ اسی کشتی کے لنگر ہیں چاؤتھا اعتراض ایک لکڑی کی کشتی اتنے لمبے عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہی ترجمہ اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا تو ہے کوئی نیڈیت حاصل کرنے والا حال یہ تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف ایک پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے برف کی وجہ سے ہی یہ کشتی محفوظ رہی اللہ اکبر دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ